موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی سب لوگ اچھے سے ہوں گے اللہ پاک سب لوگ کو خوش رکھے آمین آج میں بنا رہی ہوں مٹن کیمہ جس کے انکریڈینٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو سکرین پر نظر آرہے ہیں میں نے آگے ویڈیو میں بھی پورے پورے جو جو چیزیں میں نے یوز کی ہیں ان کی پوری کونٹیٹی بھی لکھی ہے اور نیچے بھی میں ڈسکرپشن باکس میں لکھتوں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں میں نے ایک پینٹ لیا ہے اس کے اندر میں ہاف کپ آئل ڈالوں گی ہاف کپ آئل ڈالنے کے بعد اس کے اندر جو میں نے آپ کو پیاز دکھائے تھے وہ پیاز تھے دو میٹیم سائز کے سو دو میٹیم پیاز ہم اس کے اندر ڈال کے اس کو فرائے کریں گے اتنا نہ کہ یہ بہت زیادہ گولڈن براؤن ہو جائے اور نہ اتنا کہ یہ بہت وائٹ وائٹ رہے کیونکہ آپ جتنا براؤن کریں گے جیسے کہ یہ آپ کے سامنے خوبصورت کلر آگیا ہے میں ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو تڑکہ دے رہی ہوں تاکہ پیاز جلے نہیں اب یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا سا آگیا ہے لائٹ براؤن سا تو اس کے اندر جو ہمارا کیمہ ہے اس کو ہم ڈال کے بہت اچھے سے تیز آنچ پہ فرائے کریں گے تب تک کہ فرائے کریں گے جب تک کہ جو آئل ہم نے ڈالا ہے وہ اس کو اوپر آئل نہ آ جائے ہم نے اس کو بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے آپ بکرہ ایت پہ جب یہ بنائیں گے آپ جھٹ پٹ سا بنے گا اور اچھا لگے گا گرم مسالے میں میں نے زیرہ لونگ الائچی ڈالتی ہے تیز پتہ جو بھی آپ لوگ کو اچھا لگے مجھے تھوڑا گرم مسالہ ڈالنا کم اچھا لگتا ہے کیونکہ موم میں آتا ہے تو اس لئے میں نے کم ڈالا ہے جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ اس نے پانی چھوڑا تھا اور میں نے اس کو اتنا فرائے کیا ہے کہ وہ آئل آگیا اوپر دو ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیش ڈال کے فرائے کرنا ہے کہ اس کی کچھی سمیل ختم ہو جائے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر نمک لال میٹ اور حلتی ڈالنی ہے کسوری میتھی ابھی نہیں ڈالنی اس کو ہم دم میں ڈالیں گے ساتھی ٹاماتر دو میٹیم سائز کے ٹاماتر اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کہ ٹاماتر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائے سو یہ بکرائیت پہ جب آپ لوگ جھٹ پٹ پہلے دن اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ سب لوگوں کو بہت مزا آئے گا ایک تو ایڈ پہ بہت سارے کام کرنے کو ہوتے وہ بھی بکرائیت پہ تو ایسی جھٹ پہ ٹریسپیس کی بہت ضرورت ہوتی ہے سو پندرہ منٹ کے بعد ہم نے یہ ٹاماتر جو ہیں وہ سوفٹ ہو گئے ہیں سوفٹ ٹاماتر کو اچھے سے آپ نے اور میش کر لینا ہے کہ ٹاماتر کے چمز جو ہیں وہ اندر نظر نہ آئے ہلکا سا بھی ٹاماتر نہ آئے کیونکہ اس کے اندر نہ ہم آلو ڈالیں گے نہ مٹر تو یہ اچھا بھنا ہوا بہت ٹیسٹی لگے گا ساتھی ہم نے اس کے اندر دو چمز جو ہے وہ دہیں ڈالائے دہیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو تیز آنچ دہیں ڈالنے کے بعد آپ نے ہلکی آنچ پہ نہیں چھوڑنا کیونکہ دہیں اپنا پانی چھوڑے گا تو آپ نے اس کو تیز آنچ پہ ہی اتنا بھنا ہے کہ جتنا بھی اس کے اندر نچوڑ مسالوں کا آئل ہے کہ وہ اوپر آئے دیکھیں اتنا کم سے کم میں نے اس کو 20 سے 25 منٹ بنانا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہلکی چھوڑھی کسوری میتھی تیز جہے آپ کی سائٹھ بھی سائٹ کام چلتے جائیں گے عید پہ اور یہ بکرہ عید کے لیے آپ کو یہ کیمہ جو ہے وہ فریش فریش اچھا لگے گا اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں جیسے بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے آپ لوگ اس کو سرف کریں بہت زیادہ اچھے سے بھننے کے بعد یہ دیکھیں اس کی شکل جو ہے وہ بہت ہی ڈرائے ہو گیا ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے توا کیمہ توا کیمہ ہے توا کیمہ اس طرح سے توا کیمہ ہے توا کیمہ ہے اگر آپ کے پاس توا ہو ڈال کے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا توا نہیں ہے تو آپ لوگ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی یہ اپشنل ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں نے ایک پیاس کو بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے ایسے ڈال دیا ہے تاکہ دم میں جب آپ یہ کھائیں تو آپ کے موں کے اوپر اس کے دم جو ہے وہ موں میں اچھے سے آئے یہ اپشنل ہے اگر آپ لوگ کو اچھا لگے تو آپ ڈالیں نہیں تو اس پارٹ کو آپ سکپ کر دیں سو اب میں اس کو تقریباً پانچ منٹ کا دم دوں گی پانچ منٹ کے دم کے بعد جو ہری میٹ جی اور دھنیا آپ کو میں نے دکھایا ہے وہ آپ اس کے اوپر ڈالیں اس کو سرف کریں انجوئے کریں بکرائی پہ بہت سے مہمان آئے ہوں گے ان کے آگے سرف کریں ان کو پسند آئے گا آپ کے گھر والوں کو بچے بڑے جو بھی ہیں ان سب کو یہ جھٹ پٹسی ریسپی اچھی لگے گی اگر آپ کو میری جھٹ پٹسی ریسپی اچھی لگی ہے تو نیچے لائک شیئر اور کمنٹ لازم ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بکرائی سپیشل ریسپی اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو مجھے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ نے انجوئے کیا کے نئے اللہ حافظ